میرا وعدہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے سٹرگل کروں گا میں کبھی بھی جب دنیا میں باہر گیا کرکٹ کھیلی بڑا ٹائم گزارا ہے پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میں پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں رہ سکتا ہوں اور میں ابھی بھی جتنی میری باقی زندگی ہے اس ملک کے لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ مجھے کوئی جیل سے ڈا رہے موت میں نے اپنے اتنے قریب سے دیکھی ہے کہ اتنے قریب سے دیکھی ہے مجھے پورا اللہ پہ اعتماد ہے میں لا الہ الا پہ ماننے والا انسان ہوں جب اس کا فیصلہ ہوگا قرآن شریف کے اندر آپ پڑھ لیں آپ نہ آگے ہوتا ہے انتائم نہ پیچھے ہوتا ہے اس لیے مجھے کوئی فکر کسی کی نہیں ہے اور مجھے کوئی یہ جو ہر وقت جیل لے کے جانے لگے ہیں مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ سب کو کہتا ہوں آپ کو یہ جیل سے ڈرنا نہیں چاہیے جیل کا ڈرابیجی جیل میں ڈال دیں گے ڈال دیں جیل میں کتوں کو ڈالیں گے اس لیے میری قوم آپ کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے آپ نے آپ کو اللہ کے حکم پہ چلنا پڑے گا انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا کہ اللہ نے عمران خان کو جوب دی ہے میں اپنی خوابوں میں بھی سوچتا تھا کہ وہ مجھے اس طرح کی عزت دے گا اور انسان کیا چاہتا دنیا ہمیں عزت ہی چاہتا ہے انسان کیا تو پیسے بناتا ہے عزت کے لیے پاور میں آتا ہے عزت کے لیے تو جب اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے تو مجھے اور کیا مل سکتا ہے میں صرف اس وقت آپ سب کے لیے کھڑا میری جو ساری جتو جہد ہے وہ آپ کے لیے میری آواز کیوں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیوں وہ پولیس یہ فہد چوہدری کو کیوں پکڑا ہے کون سا جرم کی ہے اس نے کوئی مجھے جمہوریت میں بتائیں کہ یہ جرم ہوتا ہے کہ جو اس نے اس کو منشی کہہ دیا اس کو چیف الیکشن کمیشن کبھی اس کے پر بھی کسی جمہوریت میں پکڑا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے آپ ہیں اللہ کے بعد اس ملک کے وارث آپ کو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی